بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کو فرنڈز اس ویڈیو میں ہم آج وینڈو سیون کو ریسیٹ کرنے کے بارے میں میتھرڈ سکھنے بارے ہیں اگر آپ بھی اپنے پی سی یا پھر اپنے لیپ ٹوپ میں وینڈو سیون کو ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ فالو کرنا ہے کمپلیٹ واش کرنا ہے تو فرنڈز سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں ویڈیو کو فرس ٹائم واش کریں تو چینل کو لازم ہے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیا کریں تاکہ اس طرح کے کونٹینٹ کے کوئی بھی نئے ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم محصول ہوتا رہا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ وینڈو سیون کے لوگوں پہ آپ نے جانے کے بعد وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کو یہاں پہ آپشن مل جائے گا کنٹرول پینل تو جسٹ آپ نے کنٹرول پینل کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کو آپشن ملے گا سسٹم اینڈ سیکیورٹی کا آپ کو آپشن ملے گا کنٹرول پینل اوپن کرنے کے بعد تو آپ نے جسٹ اس سسٹم اینڈ سیکیورٹی کے آپشن پہ آپ نے کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو آپشن مل جائے گا بیک اپ اینڈ ری سٹور کا تو آپ نے اس option پہ just click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ back up اور restore your files کا option ملے گا اور اس کے last میں ہی آپ کو option مل جائے گا recover system settings اور your computer تو آپ نے just اس option پہ click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دوبارہ سے option مل جائے گا system restore کا اور اس کے بعد آپ کو option مل جائے گا advanced recovery methods کا تو آپ نے just اس advanced recovery methods جو ہے وہ آپ نے select کرنے ہیں اس پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دو options دیکھنے کو مل جائیں گے تو اب آپ نے یہاں پہ سمجھنا ہے ایک چیز کو اگر آپ اپنے windows 7 کو reset کرنا چاہتے ہیں اور reset کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے اس میں applications جو اپنے files جو آپ نے install کی ہوئی تھی وہ اگر آپ اس کے دوبارہ سے automatically چاہتے ہیں کہ install ہو جائیں تو آپ نے جو second والا option جو ہے reinstall windows والا وہ آپ نے select کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے applications بگرہ جو install کی ہوئی تھی آپ نے خود سے install کی ہوئی تھی وہ آپ اسے delete کرنا چاہتے ہیں جس آپ چاہتے ہیں کہ windows جو ہے بالکل نیو جیسی reset ہو جائے تو آپ نے جو first والا option جو ہے وہ آپ نے choose کرنا ہے otherwise میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ second والا option ہے reinstall windows والا وہ آپ choose کریں اس سے آپ کی applications بگرہ جو ہیں وہ automatically install بھی ہو جائیں گی اور آپ کی جو windows 7 ہے وہ reset بھی easily ہو جائے گی olen حق ہے تو فیرنز میں یہاں پہ جو second والا option جو ہے یہاں پہ میں select کر لے دا ہوں select کنے کے بعد آپ کو yes checkpoint کنا شاہتے ہیں آپбуہ کے بٹن پہ لیکن لے بato بھی ہے وروسٹر کرنا چاہتے ہیں آپ کا pc یا آپ ریسٹارٹ ہوجائے گا ریسٹارٹ ہو جائے ہونے کے بعد reset بھی ہو جائے گا آپ کی ریسٹ ہونے کے بعد جب open ہوجائے گا پہ لیٹ کو اس کے بعد جو فائلز بغیر ہوں کر جس ہونگی جو آٹومیٹکلی انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی تو فرن میں یہاں پہ جسٹ سکیپ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو جسٹ میتھڑ بڑھانا تھا آپ کس طریقے سے ونڈو سیون کو اپنے پی سی میں اپنے لیپ ٹوپ میں ایزیلی کیسے ریسیٹ کر سکتے ہیں تو فرن میں یہاں پہ سکیپ کر دیتا ہوں سکیپ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکیں گے یہاں پہ آپ کو ریسیٹ کا آپشن ملے گا ریسٹارٹ کا سوری تو آپ نے جسٹ سٹارٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی جو ونڈو ہے وہ ریسیٹ ہو جائے گی پی سی لیپ ٹوپ ریسٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کی جو ونڈو سیون ہے ریسیٹ ہونے کے بعد بلکل ریفریش ہو جائے گی تھی نیو ہو جائے گی تو فرنس آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں